پارک ٹی فینس کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناسنگ رامی چیئرمن پی ٹی آئی امران خان نے سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا امران خان نے لاؤر زمان پارک میں صافیوں سے ملاقات کی انہوں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نوے روز کے اندر لیکشن نہ کروائے گئے تو ملک میں آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی جبکہ ہم سڑکوں پر ہوں گے انہوں نے کہا کہ جنرل ریٹائر کمر جوید باجوہ اندوستان سے دوستی چاہتے تھے جس کے لیے مجھ پر دباؤ بھی ڈالا گیا اس لیے معاملات خراب ہوئے جنرل باجوہ کے خلاف اتصاب فوج کے اندر سے ہونا چاہیے امران خان کہنا تھا کہ صدر عارف الوی ہماری اور اسٹائبلشمنٹ کے درمیان کسی قسم کا کردار ادا نہیں کر رہے انہوں نے بتایا کہ شاہ ممود قریشی کہ شاہ ممود قریشی اور پرویز لائی کو دوسری جماعتوں سے رابطہ بحال کرنے کا ٹاکس دیا گیا ہے پارٹی کے کسی بھی رکن کے دیگر جماعتوں اور سیاسی شخصیات سے ملنے پر کوئی پابندی نہیں ایک سوال کے جواب میں امران خان نے کہا کہ سپریم کورٹ نے سو موٹو کہ ذریعہ سمبلی بحال کی تو اس وقت سو موٹو ٹھیک تھا اب سپریم کورٹ نے الیکشن کے لیے سو موٹو لیا تو یہ لوگ سپریم کورٹ کے پیچھے پڑ گئے ہیں کس قانون کے تحت توڑی گئی پنجاب اور کیپکی کی سبلیاں بحال ہو سکتی ہیں امران خان کا کہنا تھا کہ نگران وزیر اللہ پنجاب موسن نکوی اور آئی جی پنجاب جرائم پیشہ افراد ہیں میرے گیر مجودگی میں میرے گھر پر حملہ کیا گیا ان کے خلاف عدالت میں کیس درج کروانے جا رہا ہوں پیارے دوستو امران خان کیا کرتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کس ویڈیو میں بس اتنا ہی آج میں پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کو بے حد پساند آئی ہوگی بھی اپساند آنے کی صورت میں سے لائک کیجئے دیگر تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ رکھیے گا اللہ نگے بان